یہ جو وقت کی جائدادیں ہیں وہ مسلمانوں کی لئے ہیں بلکہ اس کے اوپر وہ زبردستی خبزہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لوگوں کو بیدار ہونے کی زبرت ہے جس انداز میں بی جے پی نے کرنکتک کے اندر ایک محیم چھیڑ دی ہے وقت بورڈ کے خلاف توبہ کرنکتا یہ بولتی ہے کہ یہ لینڈ جنات ہے لینڈ ٹیررزم ہے مختلف مقامات پر بی جے پی زمیر احمد صلان کو اچیوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے وقت بورڈ ہمارا ایم کی کانسٹوٹیشنل ہے وقت بورڈ کینسل کر دینا چاہیے گیزٹ نوٹیفکیشن کو ختم کر دینا چاہیے یہ کیا مزاق بنا رکھا ہے یہ لوگوں آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی حساس اور اہم موضوع پر بات کرنے کے لئے آیا ہوں آپ سبھی واقف ہیں کہ پورے ہندوستان در میں وقت امنمنٹ بل کے تعلق سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بوٹ کی ایک بہت بڑی مہم چھیڑی ہوئی ہے اور کرناٹک کے اندر اس کے تعلق سے اجلاس منخفض کیا جا رہے ہیں لیکن جس انداز میں بی جے پی نے کرناٹک کے اندر ایک مہم چھیڑ دی ہے وقت بورڈ کے خلاف سخت ترین الفاظ میں اس کی معظمت کرنا چاہتا ہے بی جے اندر جو بی جے پی کے صدر ہیں انہوں نے وقت بورڈ کے خلاف میں تمام تر ظلوں میں بی جے پی کا ایک مہاز کھول رکھا ہے کل بی جے پی نے گلبرگاہ میں بھی ایک پروٹسٹ منخفض کیا وقت بورڈ کے خلاف جا اب بڑے بڑے جو بی جے پی کے لیڈرز ہیں جیسے یہ آر اشوک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت بورڈ کو ختمی کر دینا چاہیے وقت بورڈ کو ختم کر دینا چاہیے اور یہ حکومت سے مطالبہ دی رہے ہیں کرناٹک کی دوسری بات وہ یہ چاہتے ہیں کہ 1974 کا جو گیزیٹ ہے وقت گیزیٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے وقت گیزیٹ سروے کمیشنر کے پورے کرناٹک کے اندر سروے کرنے کے بعد میں یہ بنایا گیا اور اس کے اندر نہ تو کوئی ہمارے مسلم سربراہوں کا کوئی حصہ رہا ہے نہ ہی کوئی لیڈرز کا اس کے اندر حصہ رہا ہے بلکہ گورنمنٹ نے ہی سروے کمیشنر اپوائنٹ کیا اور اس کے بعد میں وہ تمام تر وقت کے ارازی کا جائزہ لے کر انہوں نے ایک گیزیٹ بنایا اور اس کو اپرو کیا گیا حکومت کی جانب سے اس کو ختم کر دینے کی بات یہ کر رہے ہیں کہ گویا ہماری جو جائدادیں ہیں اس کا سیرے سے نامو نشان مٹا دینا چاہتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا جائے لوگوں کا ذہن بنا دیا جائے کہ یہ جو وقت کی جائدادیں ہیں وہ مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر وہ زبردستی خبزہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اسی وجہ سے یہ وقت پیمنٹمنٹ بل لانا ضروری ہے اس کا ماحول پورے کرنا ٹک میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کرنا ٹک کو ہی اس کا ایک مرکز بنا دیا گیا ہے یہ جو ہو رہا ہے میں اس کی سخت مذہبت کرتا ہوں جو پروٹسٹ ہو رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر لائنڈ جیہاد کی بات ہو رہی ہے شعبہ کرنزہ جے بولتی ہے کہ یہ لائنڈ جیہاد ہے لائنڈ ٹیرررزم ہے اور سیٹی روی یہ چاہتے ہیں کہ وقت کہتے ہیں کہ یہ وقت انٹی کانسٹیٹیوشنل ہے کس طریقے سے انٹی کانسٹیٹیوشنل ہے بلکہ یہ تو جو ہے پورا خانون آزادی سے پہلے بنا ہوا تھا پھر اس کے اندر پھر آزادی کے بعد میں ایمنڈمنٹ ہو کر اس کا مسلسل ایمنڈمنٹ ہوتے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد میں نائنٹین نائنٹی فائی میں بلاخر ایک ایمنڈمنٹ ہوا پھر اس کے اندر مزید کچھ اور تبدیلیاں کر کے 2013 میں ایمنڈمنٹ کیا گیا اس وقت کیا گیا جب پورے کے پورے سٹیکھولڈرز کو بلا کر ان کی میٹنگ طلب کر کے ان کے سامنے تمام تر وجوہات کو پیش کر کے تب جا کر یہ ایمنڈمنٹ کیے گئے اس بار جو بل لانے کی کوشش ہو رہی ہے اور جے پی سی میں جس کا یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر کسی سٹیکھولڈر کو بلائے نہیں گیا تھا بل بنانے کے بعد میں جب لوگ سوا میں وہ پاس نہیں ہوا اس کے بعد میں اس کے لیے ایک جوائن پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی اور اس کے صدق ماحول خراب کرنے کے لیے کرنا ٹکا آتے ہیں میں ایک بات آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں جگدنبی کا پال کا کوئی اختیار نہیں ہے یہاں پر آ کر وہ جو ہے ماحول یہاں پر خراب کریں وقت کی جو جائدہ دیں یہاں پر ہیں اس کے تعلق سے اگر کسی کے پاس کوئی اعتراض آتے ہیں تو وہ جو ہے وقت ٹرائبینل چلے جائیں بجائے اس کے وقت ٹرائبینل اس لیے کیونکہ وقت ٹرائبینل اس میں بھی مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں بھی مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کے اندر ایک سیٹنگ جج بیٹھتا ہے سیشن جج بیٹھتا ہے اور اس کے علاوہ شریعہ کے جانکار بیٹھتے ہیں پھر اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وقت ٹرائبینل ہے اس کو ختم کر دیا جائے یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ بڑی فکر آمیاز باتیں ہیں ہمارے لوگوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے اس کے اندر آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ وقت ٹرائبینل ہے وقت بورڈ کینسل کر دینا چاہیے گیزر نوٹیفکیشن کو ختم کر دینا چاہیے یہ کیا مزاق بنا رکھ رہا ہے یہ لوگوں نے یہ ساری چیزیں یہ ہو رہی ہیں تاکہ جو اخافی جائدادیں ہیں جو ہمارے آباؤ اجداد نے وقت کر دی ہیں جو اللہ کی ملکیت میں آتی ہیں اس کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے اور بل کے لیے ماحول بنانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے اسی لیے میں بہائی سیدھے کرناٹا کا مسلم پولیٹیکل فورم سیکریٹری اس کی سخت مذہبت کرتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں حکومت سے کہ یہ یہ جو ماحول بنایا گیا ہے اس کی شروعات آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے حکومت میں جو موجود ہیں انہوں نے جو نوٹیسس ایشو ہوئے تھے جو کسانوں کو جو نوٹیسس ایشو ہوئے تھے اس کو واپس لینے کے لیے کار واپس لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر کوئی معاملہ اختلافی ہے دو پارٹیس کی بیچ میں اختلاف ہے اور وہ وقت کے اندر میوٹیشن ہو رہا ہے وقت ایک کے ذریعے تو اگر ان کو کسانوں کو احتراز ہے تو وہ کورٹ چلے جائیں وقت ریبنل ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے وقت ریبنل کے اندر حکومت کی جانب سے منخدہ ایک ریٹائر جج بیٹھتا ہے وہاں پر فیصلہ کرنے کے لیے ہم لوگ ہمارے طرف سے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کوئی جج نہیں بٹھاتے ہیں حکومت کی جانب سے رکھتے ہیں تو اس کو جس انداز میں اس کا وابلہ مچایا گیا ہے یہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں حکومت بھی ذمہ دار ہے کرنا ٹکا کی سٹیٹ حکومت اس کے تعلق سے ذمہ دار ہے کیونکہ انہوں نے نوٹیسز کو واپس دینے کے لیے کہا اگر نوٹیسز چلے بھی جاتے تو ان کے پاس پورٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں یہاں پر جس انداز میں مختلف مقامات پر بی جے پی زمیر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکیوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے میں ان کے تعلق سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سبھی کو ان کے ساتھ میں مکمل طور پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے آج کی تاریخ میں کیونکہ انہوں نے وقت بدالتے رکھی اور جو جو ایڈمنیسٹریشن ہے اس کو کہا کہ جو بھی وقت کی جادہ دے ہیں جہاں پر بھی ہیں اس کے خلاف میں ایڈمنیسٹریشن خاموش خاموشی اختیار کر رہی ہے اور نوٹسس ایشو نہیں ہو رہے ہیں تو اس کو نوٹسس ایشو کرنے کیلئے کہا اگر ایڈمنیسٹریشن نوٹسس ایشو کر رہا ہے تو اس کے اوپر اتنا واویلہ مچانے کی کیا بات ہے اعتراضات ہیں تو اعتراضات کو آپ وقت کے ٹرائبینل میں لے کر جائیں اگر اس کے بعد بھی اعتراضات آپ کے بچتے ہیں تو آپ کے پاس ابھی بھی دروازہ کھلا رہتا ہے کوٹ کے پاس جانے کے لئے اور کہیں پر بھی جو ہمارے آباؤ اجداد نے جو جائدادیں وقت کیوی ہیں وہ کوئی انکروچمنٹ نہیں ہے یہ جو ذہن بنانے کی کوشش ہو رہی ہے بی جی پی کے جانب سے کہ یہ وقت کے جو انکروچمنٹس ہیں وہ اس کے خلاف میں آواز اٹھا رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے اللہ کی ملکت اس لئے بنائی جاتی ہے کہ تاکہ انسانوں کی فلاو بہبود ہو سکے صرف مسلمانوں کی نہیں یہ جو بھی کیا جا رہا ہے بی جی پی کی جانب سے آج کی تاریخ میں اس کی سخت سے سخترین مذہمت کی ضرورت ہے اور خاموشی جب ہم اختیار کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مجرم ثابت کرتے ہیں میں تمام تر جہاں تک بھی یہ آواز میری پہنچ رہی ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جو بی جی پی کی جانب سے جو وقت کے خلاف میں ایک مہم چھڑی گئی ہے کہ وف کو ختم کر دیا جائے اس کے خلاف میں آواز اٹھائیں اٹھ کھڑے ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی پولینڈیا مسلم پرسنل لاکھوٹ کی جانب سے احتجاج درج کیے جا رہے ہیں ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے اور ہمیں بھی اب ضرورت آنے والی ہے جب ہمیں ہماری آبا و اجداد کی وقت کیوی جارتوں کے تحفظ کے لیے جو کہ شرعی ہیں شریعت کے تحفظ کے لیے کیونکہ یہ سارے جو ملکیت ہے وہ اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے تو ہم لوگوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور ہم لوگوں کو بھی سارت پہ اترنے کی ضرورت ہے میں یہی گزارش کرتا ہوں آپ سب سے